دیکھیں وضاحت تو بلکل آگئی ہے اور میں خود تو نہیں تھا اس مخبط گھر پہ تھا لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو تو یہ واقعہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں میں نہیں تھا میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل مسلسل یعنی پریس کانفرنس میں اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پرستان خواہ ہو صوبہ بلوچستان ہو یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں اور یہاں تو ایک تسلسل ہے یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھ باجاوڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں تیہتر ساتھی شہید ہو گئے اور اس کے بعد مسلسل وہ سلسلہ اب اسی تک پہنچ گئے ہیں اس طرح دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی شمالی وزرستان میں جنوبی وزرستان میں ٹانک میں آپ جانتے ہیں ہمارے محمود خان بیٹنی کے بھائی جو میئر ہیں ٹانک کے پچھلے سال بھی دورے پر نکلے تو ان پر حملہ ہوا اس سال بھی دورے پر نکلے تو ان پر حملہ ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے بچایا ان کو لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں اور اتنی بڑی سیکورٹ اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے ہمارے لوگ ہیں تو اس صورتحال میں میں تو پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجدیہ نہیں کیا حالات تھا اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نہیں اسطلاح کے طور پر کے لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یقصہ مواقع اب یقصہ مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے یعنی ہم دو سوموں کے حوالے سے یقصہ مواقع نہیں ہوں گے ہمیں اگر پنجاب میں لوگوں کو پراؤن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پراؤن ماحول مل رہا ہے تو کیا ہمارے پشتنخواہ یا ہمارے بلوچستان کے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن لازمی ہے آئین کا تقاضی ہے اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندی کی وجہ سے جی لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کو ماحول بھی دیا جائے یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آسکیں گے یا نہیں آسکیں آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے آپ پھتت نہتا لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا چا کہ سیکورٹی کے تاتھ گزرا ہوگا چا اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جی پھر ساری کس قیمت پر آخر دیتے ہیں لہذا ہم پھر اپنی بات دھوہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بزا تو خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے تو آپ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں کی تو انسٹیشن ہے صبحی اور جلی یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی ہے پبلک کو تھا پھر دیتے ہیں حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے آج میں سب فل سیکورٹی موجود تھی سب کچھ موجود تھا لیکن میں تو ان حالات تو ہوں کہ سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نہیں چاہیے چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں رکھیں ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی لیکن اس وقت جس میں میں نے پریس کمفرنس کے سام آباد میں اسی دن رات کو مجھے تریٹ آیا کہ آپ کو تریٹ ہے ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا جی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہماری لیے بہت ہی فکر بندی کا باعث ہیں تمام پارٹیوں کے لیے تمام امیدواروں کے لیے میں نے تو پیپرس پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپلین چلا سکتے ہیں ایتا نہیں چلا سکتے ہیں بھئی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر ہماری درخواست پر غور تو کرے خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن صاحب خود کہ دو صوبوں کے امن کی صورتحال تشفیشناک ہے لیکن حل کیا ہے میں دعا گو رہا ہوں گا اب یہ یہ ان کا حل ہے تو کس طریقے سے نہیں ہوتا ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو ٹرن آٹ کم ہو جائے گا اگر لوگ پر انسٹیشن پر نہیں جائیں گے یہ دھاندی کا راستہ کھولتا ہے تو کیا اس بات پر انتان ہے کہ ہمارے صوبے کیپی میں کوئی مہینے دیڑھ مہینے کے لیے الیکشن مرتبی ہوتا ہے اب یہ تو الیکشن کمیشن نہیں سوچ سکتا ہے ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے رکیائمیت دیتے ہیں محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد ملک میں معاشی استقام آ جائے گا معاشی استقام ایسا لفت نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کرنے ہم نے بڑی تقریر سنی ہے ہم آئیں گے چھ مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے تین مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے اس طرح نہیں ہے جی گزرشتہ ساڑھے تین سالوں میں چار سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے اور جہاں آپ کا سالانہ جی ڈی پی منفی پہ آ گیا اس کے بعد آپ دیوالیا پن کے بلکہ دہانے پھیڑے ہو گئے اور اگر ہم نے پندرہ سولہ مہینوں کے اندر اس کو دیوالیا سے نکالا ہے ملک کو لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہے میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران وہ جون میں بجٹ دے سکے گا بہت مشکل ہوگا اس کے لیے تو اس سارے صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست و مالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ ہم پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے چاہے تو یہ حقائق ہیں خدا کے لیے ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کیلئے ہو نا سب کو حق برابر ملنا چاہیے یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کے نظر میں سب برابر ہیں تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کی ضد میں آئے لیکن وہ قانون کی ضد میں نہ آئے اس کے خلاف قانونی کا روائی بالکل بھی نہ ہو وہ بالاتر ہیں اس طرح کے نظریات پیش کرنا اس طرح قوم کو گمراہ کرنا اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چلتی ملک کے اندر اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات پر کمزور تھا وہ تو تھا ہی معیشت تباہ کر دی ملک کے وجود کو خطرہ ہے اور کشمیر کے تین حصوں کی بات اس نے کی ہے پاکستان کی تقسیم کی باتیں اس نے کی ہے اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈہ ہے مولانا صاحب افغانستان کے حوالے سے ایسے بات ہی نہیں تھی کہ آپ کا ویزیٹ ہے کوئی شاید وہاں پہ آپ کو ویڈیٹ کر لیں تو جو ام نومان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں بارڈر پر ٹینسن چل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان کی دکھا کیا ہوگا آیا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہماری کوشش ہے دعوت ان کی طرف سے آئی ہے ہماری اسلامیہ کی طرف سے بازام تھا ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچائی ہے اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا اس کے پھر کاغذات نامزد کی داخل کرنا سکروٹیوں ہونا اور ابھی جو سنسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے امیدواروں کا تعاون بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے تو یہ مسروفیات ذرا حائل رہی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کیلئے کہ ہم دو دوست ملک برادر ملک ہیں ہماری قومیت بھی ایک ہے ہمارا مذہب بھی ایک ہے ہماری ثقافت بھی ایک ہے ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے ہم ایک دوسری کے استحکام معاشی استحکام استقلال اس کو سامنے رکھیں افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کو توڑے گی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے مصرد ہوئے ہیں اختر جان کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی تو ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک پہ وہ ثبوت پیٹ نہیں کر سکے انہیں وہاں داخل کی ہیں انہوں نے اس طرح سے مصرد تو پھر ہوں گے اچھا ملانا صاحب اس طرح کے حالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا آپ کمپین نہیں کر سکتے تو کیا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے اور اگر ہاں یہ باز اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پر امن ماحول دینا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گے تو کوئی قیمت نہیں آ جائے گی کوئی بسر کوئی بسر نہیں مارکتا ہے آپ جس حرکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ بائیس گھنٹے کی بجلی کلو شیٹی ہے بیس گھنٹے کی ویٹ بھی رکھتے ہیں تو ڈیرے اسمیل خان کا کیا بنے گا میرے خان میں جب میں الیکشن کے لیے کاغذات دامدر کے داخل نہیں کیے تھے تو تب بھی لوڈ شیٹنگ تھی یہ بالکل تھی لیکن آپ کی ہے لائے رجی حضرت میں اعت کروں یہاں کے لوڈ شیٹنگ کے خلاف ہم لڑے ہیں ہم نے یہاں کی بجلی بحال کی پھر اس کے بعد دوبارہ یہ صورتحال بن گئے کہ شکایتیں اٹھنے لگی ہیں جی انشاءاللہ والعزیز اس بہران سے ہم صرف ڈیرے اسمیل خان کو نہیں پوری ملک کو نکالیں مولانا صاحب ڈیرے اسمیل خان سے پی ٹی آئی تقریباً الیکشن سے باہر نظر آ رہی ہے تو آپ کا مقابلہ سابق صاحب سے انہیں جا رہے ہیں کنڈی بھرادہ مجھے نہیں مارو ابھی تک مجھے نہیں مارو اپنا فرمائے کہ میں رسول لڑ رہا ہوں ملانا صاحب یہاں پہ سیٹ ایجسمنٹ ہوگی ابھی تک دیکھئے سیٹ ایجسمنٹ ہوگی ضرورت کی بنیاد پر اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی ہم نے ہر ذلے کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ سیٹ ایجسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ مولانا صاحب سیٹ کی سیٹ جو ہے بہت ایمیت کے حمل ہونے لگی ہے تو آپ کو دو پیپل پارٹی کی طرف اگر دیکھا جائے یا جمعیت کی طرف سے سیٹ کی سیٹ کا ٹھیکٹ کامپی تک پس نہ ہوگی تو آپ کو کن کو دینا چاہتا ہے ابھی جن ہے ہو جائے گا کوئی مسئل نہیں ہے ہو جائے گا ہو جائے گا کوئی مسئل نہیں ہے مرسل رہا فارکور کے حوالے سے کی سوڑی اپنے کے دیشام جویں دیکوارسہ بھی آ رہے ہیں آ رہی اس حوالے سے کیا باقی موکت ہے یا کیا موکت ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ہو بھی ہم منتظر ہیں انشاءاللہ دو دن میں مفیصلہ ہو جائے گا اس کے بھی انشاءاللہ ملانا صاحب سیٹ کی اتنے آپ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہیں بڑے منصوبے میں ذکر کر رہا ہوں گی یہ لور گیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کی وجہ سے جب اگر ایس اپسٹ ہو جائے ترقیاتی منصوبوں پر اثر نہیں پڑے گا ترقیاتی منصوبے اور بڑھیں گے ہم نے اپنے اس پسماندہ علاقے کی ترقی کے لیے ایک احد و پیمان کیا ہے اس کی مٹی سے ہم نے احد و پیمان کیا ہے اور پوری تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں مشکلات بھی ہوتی ہیں ہم اس کے لیے بھی حاضر رہتے ہیں لیکن خطے کو ترقی دینا گومر اینورسٹری سے لے کر اس سپیک تک یہ تمام بڑے منصوبے جتنے بھی ہیں جس میں سی ایر بی سی بھی آ رہا ہے جس میں گومرزام بھی آ رہا ہے جس میں مفصی محمود ہاؤسپیٹل بھی آ رہا ہے جس میں اور جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہمارے علاقے میں اور خطے میں ہیں وہ سنسرہ چلتا رہے گا اس کو روکیں گے نہیں اور آگے بڑھائیں گے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے شروعات کی اس ڈیر سال کے عرصے میں اس سے آگے اگر مستقل حکومت ہمیں ملتی ہے اور اس پہ ہمیں کوئی کردار مضبوط ملتا ہے تو اس پہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ کم ہی نہیں ہونے دیں گے مرحبا